بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم وآلہ وسلم پچھلی ویڈیوز میں ہم لوگ آزمائش سے ریلیٹڈ ڈسکشن کر رہے ہیں جن میں ہم نے قرآن شریف کی آیات کا ذکر کیا حدیث شریف میں کن کن آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے کہ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نمبر 6368 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے کرز سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور دوزخ کی آزمائش سے اور دوزخ کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک ساف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک ساف کر دیا اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے صحیح مسلم میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے جہنم کے عذاب سے قبر کے عذاب سے زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح اور دجال کے شر سے سنن نسائی میں حدیث نمبر 5494 میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بری تقدیر دشمنوں کی ناروہ خوشی بدبختی کی گرفت اور شدید مصیبت اور آزمائش سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے السلسلہ تو صحیح کی حدیث نمبر 2784 میں حضرت سعید رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ پتاؤں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف یا دنیا کی کوئی آزمائش پہنچے تو وہ یہ دعا کرے گا اور اس کی پریشانی دور ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم نے کیوں نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انتہ سبحانہ کائنی کنتو من الظالمین پڑھنے کے لئے کہا آگے ویڈیو میں میں نے سمری لکھی ہے ان تمام چیزوں کی کہ جن سے ہم انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے یا جن کی آزمائش سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں دعائیں سکھائی ہیں اور حدیث شریف میں بھی دعائیں سکھائی ہیں تو آپ ان کا سکرینشاٹ لے سکتے ہیں یہ عردو میں بھی لکھی ہوئی ہے اور رومن میں بھی لکھی ہوئی ہے تو انسان کی آزمائش کن چیزوں سے ہو سکتی ہے زندگی خاندان اولاد پڑوسی سستی بزدلی بیماری بڑھاپا مال کرز بخل یعنی کنجوسی محتاجی انسان کے حق میں برے ثابت ہونے والے فیصلے بدقسمتی اپنی تکلیف پر دشمنوں کی خوشی آجز کرنے والی آزمائش دجال موت قبر کی آزمائش قبر کا عذاب دوزخ کی آزمائش آگے سکرین پر آپ کو صورتوں کے نام نمبر اور آیات کے نمبر نظر آئیں گے آپ ان کا سکرینشاٹ لے لیں میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سے ہر اس دعا کو قرآن شریف میں ڈھونڈیں اس کا ترجمہ پڑھیں اور جو آپ کو بہتر لگے اپنے لئے سیف کریں اور دروش پڑھنے کے بعد جب اپنے حق میں دعا کریں تو ان دعاوں کو مانگیں اب ویڈیو میں میں آپ سے دو احادیث سے ثابت مسنون دعائیں شیئر کروں گی اس کے علاوہ احادیث سے اور بھی بہت ساری دعائیں ثابت ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اب آپ لوگ وہ دعائیں ڈھونڈیں اور کومنٹس میں لکھیں اگر آپ کو اور بھی مزید کوئی قرآنی دعائیں معلوم ہیں تو وہ بھی کومنٹس میں ضرور لکھیں اس طرح جو بھی لوگ آپ کے کومنٹس پڑھ کر ان دعاوں کو ڈھونیں گے پڑھیں گے اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا اور یہ آپ کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا مسنون دعاوں کا آپ کو پی ڈی ایف بھی مل سکتا ہے انٹرنیٹ سے میرے پاس بھی کچھ مسنون دعاوں کے پی ڈی ایف موجود ہیں اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں واتس ایپ کر دوں گی آپ کو سب سے پہلے آپ کو دعا نمبر 44 نظر آئے گی سکین پہ اس کی عربی لکھے ہوئی ہے اور اس کی ٹرانسلیشن یعنی اس کا ترجمہ اس طرح ہے اے اللہ میں آجی اور سستی بزدلی اور بخل انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی غفلت اور تنگ دستی زلت اور ناداری سے تیری پنہ چاہتا ہوں اور محتاجی کفر نافرمانی مخالفت منافقت بری شہرت اور ریاکاری سے میں تیری پنہ چاہتا ہوں اور میں بہرہ ہونے گنگا ہونے پاغلپن کوڑ برس اور تمام بری بیماریوں سے تیری پنہ چاہتا ہوں اب آپ کو عربیق نظر آئے گی اور اس دعا کا نمبر ہے 45 اور اس کی ٹرانسلیشن ہے اے اللہ میں آپ کی پنہ مانگتا ہوں برے ہمسائے سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال یعنی بوجھ ہو اور ایسے مال سے جو میرے اوپر عذاب بنے اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے اور اگر میری کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچہ کرے زندگی میں دنیا کے عزمائشوں سے بچنے کے لیے ویسے تو آپ کوئی سا بھی دروش پڑھیں گے تو آپ پر کرم ہوگا کیونکہ دروش پڑھنے سا پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو آپ کے پاس موجود نیمتیں ہیں ان میں برکتیں نازل ہوتی ہیں آخرت کے لیے گناہ ماف ہوتے ہیں آپ کے آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم پر فکریں اور پریشانیاں بڑھ جائیں یا تمہارے دکھ بڑھ جائیں تو تم مجھ پر درود و سلام بھیجو سورہ احضاب جو کہ قرآن شریف کی سورہ نمبر 33 ہے اس کی آیت نمبر 56 میں درود شریف کی آیت ہے اس آیت کا جو آخری حصہ ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس کو بہت غور سے پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے آخری حصے میں کہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب سلام پھیجو یا تسلیم ہونے والا سلام پھیجو یعنی قبول ہونے والا سلام پھیجو اور قبول ہونے والا سلام کون سا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کو سلام کرتے ہیں تو وہ آپ کو جواب دیتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سلام کا جواب دیتے ہیں اور سلام کا جواب کیا ہوتا ہے سلامتی کی دعا دیں تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سلامتی کی دعاوں کی اشت ضرورت ہے نہ صرف دنیا کی ازمائشوں سے بچنے کے لیے قبر کی ازمائشوں سے بچنے کے لیے بلکہ آخرت کی ازمائشوں سے بچنے کے لیے بھی تو جو لوگ بھی درود ابراہیم پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ سلام والا کوئی مختصر سے دروشف ضرور پڑھا کریں جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود خزری بھی ہے بہت سارے ایسے دروشف ہیں جن میں بہت ساری دعائیں شامل ہیں اور وہ بہت خاص دعائیں ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لیں یا دنیا میں ہمارے کاموں کو اچھا کر دیں آخرت میں ہمارے انجام کو اچھا کر دیں تو ان میں چند جو دروشف آتے ہیں ان میں درود اناریہ شامل ہے درود منجیہ شامل ہے درود تنجینہ شامل ہے درود حلل مشکلات شامل ہے درود نظر کرم بھی شامل ہے اور ان تمام درود شریف کے بہت سارے مشاہدات ہم لوگ کافی مرتبہ سن چکے ہیں میری ریکویسٹ آپ سب سے یہ ہے کہ جو درود شریف میں نے اس ویڈیو میں منشن کی ہیں ان کے علاوہ جو بھی درود شریف آپ جانتے ہیں کہ جن میں دعائیں شامل ہیں دنیا اور آخرت کے لیے ان کے نام آپ کومنٹس میں ضرور لکھیں اگر درود شریف لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی کومنٹس میں لکھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو اور یہ آپ کی طرف سے ایک ست کے جاریہ بھی بن جائے گا جو جو پڑھے گا درود شریف اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا جواہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دون جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب کریں آمین سم آمین السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ